محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میمان بھی جوائن کر چکے ہیں اور جوائن کرنے والوں میں سے ہیں ایک بڑا پیارا نام اور باڈی کے حوالے سے ہم بات کریں باڈی بیلنگ کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ان کا ذکر اکثر ہو بیشتر ہم کریں گے ڈاکٹر نبیل صاحب کی ٹیم حصہ بھی رہتے ہیں اور حماد بھئی آج میں فٹنس کے حوالے سے بتائیں گے جی کہ فٹنس ہم اپنی کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں نوجوان خصوصی طور پر فٹنس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں ساتھ ہمیں جوئن کیا جی بینش نے وومن ایمپورمنٹ کی بات کریں گی بینش ہمارے ساتھ اور بتائیں گی کہ خواتین اپنے گھر کے اندر رہ کر ایک پوزٹیف کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں ویسے تو ہم اگر بات کریں اور خواتین کے کردار کے حوالے سے تو کوئی بھی گھر مکمل ہی نہیں ہوتا ماں بہن بیٹی کے کردار کے علاوہ کوئی گھر مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں بیٹی کے چہکنی کے آواز نہ ہے کچھ بولنے کے آواز نہ ہے تو کچھ ڈسکسن آج ہماری بینش سے بھی ہونے والی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے فیلڈ کے اندر بڑا کچھ جیسے کہتے ہیں نام پیدا کیا ہے گورن میڈلس بھی آپ اور ٹیبل ٹینس کے گورن میڈل ہیں اور میں اکثر اور بیشتر کہتا ہوں کہ میری جو ہے نا وہ بال اسٹیبل کے اوپر رہتی نہیں ہے کیوں نہیں رہتی کہ یہ مجھے نہ تھوڑا سا پتہ کرنے حجاب سے پھر ہم بات کریں گے جی کرکٹ کے حوالے سے اور کرکٹ جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے کہ کرکٹ کے اندر نیوزی لینڈ پاکستان واسن نیوزی لینڈ کی جو بیدین سیریز جاری ہو ساری ہے اس میں کمال ہو رہا ہے جی اور کمال اس لیے ہو رہا ہے کہ بارہ سال بعد ہم سیریز جیت چکے ہیں اور بارہ سال بعد جو ہم نے سیریز جیتی ہے اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بیٹرز ہیں جتنے بھی بولرز ہیں کمال کی قدیج کا کام کر رہے ہیں بابر آزم وہ تو اب دلوں کے آزم بن چکے ہیں اور سکندری آزم بن چکے ہیں اور جو سٹوک ہوتے ہیں جو کور ڈرائیو ہوتی ہے کمال کر رہے ہیں بابر آزم یقیناً حوالے سے اور بابر آزم کی جو ہے وہ یقیناً اوڈائی نمبر ون بیٹر ہیں وہ اور امام الحق جو تیسری پوزیشن پہ ہیں فاخر زمان جو پوزیشن میں تقریباً دس میں نمبر پر آ چکے ہیں اب ان تینوں کے پاس یہ مواقع ہے جی کہ اگر مطلب آلموسٹ اس مہینے کے اینڈ تک ہم تینوں جو ہیں وہ بیٹر کو جو ہے نمبر ٹین ڈینکنگ میں دیکھیں گے اور اللہ پاک نے کی خیر اور کہتے ہیں نا جگاڑ ہمارا لگا رہا اور دو اگر ہم یہ میچیں جو لاست ہیں جیت گئے یعنی آج والا میچ اور پرسو والا میچ اگر ہم دونوں میں سے جی جاتے ہیں تو اس میڈ ایٹ کے پاکستانی ٹیم آفٹر سچا لونگ ٹائم اوڈی آئیز میں پہلے نمبر پر آ جائے گی تو یہ سسلا جی یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے اور میں جاؤں گا گیسٹوں کی جانے بے اور گیسٹ ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں سپہ سپورٹ نا ویسے احسان ہوتا ہے جب آنا ہو وہ کہیں جانا ہو یا بیسی آپ کی روٹین اچھے بچوں والی ہے روٹین اچھے بچوں والی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فٹنس کے اوپر بات پھر ادھری سے شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ فٹ ہیں تو پھر آپ کے لیے اس طرح کے اس صبح اٹھنا نماز پڑھنا اپنے آفسس کی تیاری کرنا یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ کرتے آئے ہیں شروع سکول کی روٹین سے لے کر اور آفسس تک تو یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں میرے لڑکیں تو اٹھتی ہیں اچھے بچوں کی طرح پراتھے بنانے ہوتے ہیں چائے سے بنانی ہوتی ہے تو آپ بناتے ہیں پراتھے وغیرہ بلکل بناتے ہیں زیادہ کون کھاتے گھر میں پراتھے زیادہ گھر میں بھائی وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھاگ درکاری ہوتی ہیں آپ جی جی بلکل ٹرائی کرتے ہیں کہ بناتے ہیں جی جی ایسے احمد بھائی ہمیں فٹنس کی طرف آنا ہوتا ہے لیکن ہماری صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ جم کے اندر جائیں یا کہیں بھی جائیں ایون کہ میں ہوں آپ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم فٹنس کا میار ہی ہوتا ہے کہ یہ جو پیٹ ہے یہ اندر کر دیا جائیں تو یہ ہی فٹنس کا میار ہوتا ہے یا بائی سیپ بھی نظر آنے چاہیے نہیں فٹنس بائی سیپس اور یہ آپ کے باڈی یہ فٹنس کا میار نہیں ہے فٹنس کی اب ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن ہے یا اکسفورڈ یونیویسٹی میں وہ اس میڈیشنری اور ہمیں بھی انہوں نے کی ہے فٹنس کہتے ہیں قولیٹی آف لائف کو ٹھیک ہے آپ کی لائف کی جو قولیٹی ہے وہ بڑھ جائے اور آپ پرفارم اچھا کریں ٹھیک ہے اور آپ کی جو ڈیلی روٹین جو ڈیلی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو آپ ان کی ڈیمانڈز کو اپنی انوارمنٹ کے مطابق اس کو میٹ کریں اس کو فٹنس کہتے ہیں ملکہ ایک شخص جو ہے وہ دن میں بارہ گھنٹے تک кام کر سکتا ہے یا تیرہ گھنٹے کام کر سکتا ہے کار نہیں سکتا اس کو کرنا چاہیے یہ ہم لوگوں میں اور یہ گورے جو ہیں آمیریکانز اور بٹیش ہیں ان میں یہی فرق ہے یہ لوگ کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے ایک ہمارے پر بلڈ کر گئے گیا کہ آپ نے صرف آٹھ گھنٹے کی نوکری کرنی ہے اس کے بعد آپ فری ہیں آٹھ گھنٹے کی نوکری کرنی ہے ہم گھر جا کے پھر اس کے بعد آپ کی cirite ھاتات کے پاس کوئی activity ایس ایس کسی کی جوب اتنی پینک والی نہیں ہوتی آپ نائنٹی پرسنٹ کیونکہ مزدور تو چلیں پاکستان میں سات پرسنٹ یا چار پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ ہوں گے ان کو چلیں جیم کی ضرورت نہیں ہے کہ پورا دن ان کی جو ہے باڈی وہ کرتی رہتی ہے لیکن جو نورمل ہیومی میں ہیں آپ پیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کیمرہ مین ہیں پروڈوسر ایکس پائزر یہاں ہم اگر شروع کریں گے تو کافی رینج جائے گی اس چیز کی یہ تو ہمیں پھر چاہیے کیا کیونکہ چلیں آپ جیم کے لیے آپ کو ایک سپیسپک ٹائم ہے اس ٹائم سے بائر اندر نہیں آپ ہو سکتے لیکن آج کل تو یوگا بھی ہو سکتا ہے رننگ بھی ہو سکتے ہیں تو مردوں کے لیے یوگا افیکٹیو ہوتا ہے یوگا افیکٹیو ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے دیکھیں آپ گیم کوئی بھی کریں آپ جیم میں کریں یا آپ پارک میں کریں تو آپ کی فٹنس لیول کو آپ کو مینٹین کرے گی آپ کا سٹریس لیول ریڈیوز کرے گی آپ کا انزائیٹی اور ڈپریشن آپ کو ریڈیوز کرے گی آپ کا مینٹل لیول جو ہے آپ کی ججمنٹ جو ہے اس کو وہ امپروف کرے گی یہ حصہ کی چیزیں جیسے آپ ایک باڈی بیلڈر ہے ٹھیک ہے نا اب باڈی بیلڈر ہے جیم میں باڈی بیلڈنگ وہ کرتا ہے اب وہ اس نے کوالیٹی اف لائی تو اپنی بیلڈ کر لی ہیلڈی ہے اچھا ہے لیکن وہی باڈی بیلڈر کا گھر جاتا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ بچہ دو منٹ پکڑ لو وہ دو منٹ کے لئے بچہ پکڑے گا تو اس کا بائسیپس کا مسل اس کا سٹریچ ہو جائے گی وہ درد ہو جائے گی وہ کہا ہے کہ یا آپ پکڑ لو بھائی میرا مسل درد کر رہا ہے یا میرا شولڈر پین کر رہا ہے میں اس کو دادہ دے نہیں اٹھا سکتا تو وہ پرفارم نہیں کر رہا پرفارمنس نہیں ہے فٹنس نام ہے قولیٹی اف لائیف اور پرفارمنس دونوں کا اگر آپ پرفارمنس کریں اپنی نیڈ ایفیشنٹلی اور افیکٹیوی اپنی ڈیلی لائیف کی جو آپ کی روٹین ہے اس کو آپ اچھی طرح پرفارمنس کر رہے ہیں اور اپنی ہیلڈی ایکٹیویٹی سو ساتھ رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو آپ فٹ ہیں اس کو فٹنس کریں گے یہ ہوتا ہے کہ مثال کی طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر جسم کے اوپر ایکسا کوئی وہ ہے ہی نہیں نہ اس کو ضرورت ہے جم کی اس کو ایک کہتے ہیں نا ہم سنگل بوڈی ایک لبس بولتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی سنگل بوڈی اس کو بھی چاہیے کہ وہ جائے جم جائے یا پھر وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ نورمل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جیسے گاؤں کے لوگ گھوڑا وغیرہ چلاتے ہیں اس کے علاوہ سائیکل چلا لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی تھوڑی بڑی سیڑیاں چڑھ رہے ہیں گاؤں کے کھیج شیط بھی بڑھیں تو کیا ان لوگوں کو بھی جن کو جم کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے ساتھ یا ایک ایج آئے گی کہ اس ایج کے بعد وہ لازمی جائیں دیکھیں فٹنس اور جم دوڑنا ڈیفرنٹ چیز ہیں نا جم تو آپ جاتے ہیں اپنا کو بوڈی بینٹین کرنے کے لیے بوڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے اپنا مسلڈ ڈیویلپ کرنے کے لیے ٹی شیٹ پہنے تو اچھی لگے تھا ٹی شیٹ پہنے تھا آپ کی پیرنس اچھی ہوئی اس لیے اس کو فیزیکل فٹنس کہتے ہیں جم کو زیادہ تر لیکن آپ کی جو فٹنس ہے ویسے بھی وہ آپ کوئی بھی سپورٹس کا ست نہیں تو آپ فٹ ہیں نا کوئی بھی آپ سپورٹس سکیں جس کی جو آپ کی جو سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کی ڈیلی لائف میں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہوں تو وہ فٹنس ہے آپ کی بس ایک سمپل سیئر کی ڈیفنیس ہے اچھا میں نے بینش کی طرف سیکنڈ سیگمنٹ میں جا رہا ہے میں نے دل ہے کہ آپ سے میں دل آؤ اس میں گفتگو کرنا ہوں ٹھیک ٹھیک اچھے یہ بھی فرمائیں آپ کہ ہمیں کھانے کا شوق بڑا دیدہ ہے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی یہ جو کھا کے سونے والی روٹین ہے کیا اس کے اندر کوئی بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ گاؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے راؤنڈ آباؤٹ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا کے سارے کاموں سے پرسط ہو کے بیٹھ پہ جاتے ہیں تو ہماری دل خواہ ہی ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں اور وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو جائیں یہ غلط روٹین ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط روٹین ہے آپ کو جو رات کا میل ہے نا میل آپ کو جلدی لینا چاہیے یہ تو آپ کی وہ گاؤں والی روٹین ٹھیک ہے آپ ساتھ سے آڑ بے دک آپ میل لے لیں تو اس کے بعد آکے پاس اگر آپ ہماری شہر والی لوگوں کی روٹین ہیں وہ تقریباً گیارہ بارہ بج جاتے ہیں سوتے ہوئے کوئی چیز پڑھ لے گا کوئی ٹی وی دیکھ لے گا کوئی چیز پڑھ لے گا تو اگر آپ کے راج کے میل میں اور آپ کی نیند میں دو گھنٹے کا فرق ہے تو وہ باڈی آپ کا جو ہے نا فیٹ وہ گین نہیں کرتی لیکن اگر آپ کھاتے ساتھ ہی سو جائیں گے نا تو پھر وہ باڈی آپ کی فیٹ گین کر جائے گی تو اس لئے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں دوپیر کا کھانا ہم نے چھوڑ دیا اور رات کو وہ دبا کے کھا دیا میں کہتا ہوں کہ صبح کا ناشتہ کریں دوپیر کا کھانا جو مرضی کہیں رات کا میل ہاف کر دیں ہاف سے بھی کم کر دیں اچھے چلیں اسپوس کریں میں ہوں اور جنیون میں اپنا ایشو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی اگر میں نہ کھاؤ تو ایون کے میرے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں رات کو اٹھا ہوں تو کچھ بھی پڑا ہوا ہے جیسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ رات کو دور آئی یا تین مجھے آنکھ کھل گئی جب بھی آپ کو آگئی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے شاید نیند ہی پروپر اس لیے نہیں آ رہی کہ میں نے رات کا میل جو ہے وہ تھوڑا کم لیا ہوا ہے تو وہ پھر کیسے روٹین سیٹ کریں تو آپ اس کے لئے آپ کے لئے آپ کے پاس ہیں نا ڈرائی فوٹس پر کھا رہے ہیں ڈرائی فوٹس بھی آج سنے ہیں کہ آپ روٹ جو ہے وہ ویڈ بڑھاتے ہیں بادام ویڈ بڑھاتے ہیں خجور ویڈ بڑھاتی ہے تو یہ اب نہیں ویڈ نہیں بڑھاتی ہے یہ چیزیں ہیں اب ویڈ دیکھیں ایک قوانٹیٹی ہے نا اس کی آپ ایک ٹائم میں اتنی چھائیں گے قوانٹیٹی ہماری مرضی سے ہونے چاہیے نا آپ کی مرضی سے قوانٹیٹی ہے دیکھیں ہر چیز کی نا اس کی آپ ایک بیلنس ڈائیٹ لیں گے نا آپ تو آپ کو بھی نقصان نہیں دے گی آپ نے راست کو کھا میل لے لی آپ نے ساتھ بچے اب آپ کو بھوگ لگی ہے نا تو آپ نے نٹس لینے نا اس مٹھی میں آجیں جو نٹس آپ کے اس سے زیادہ آپ نے مٹھی کھول کے مٹھی بند کرنے تو آپ نے ایسے اٹھا لینے نٹس مکس کر کے رکھیں آپ آپ نے ایسے ڈال لینے جتنے آپ کی مٹھی میں آگئے نا تو آپ نے وہ نٹس آپ نے لے لینے جب آپ مزہ آنا شروع ہو گئے نٹس ہی ختم ہو جائے ایکشل آپ نے مائنڈ کو اپنے اپنے میسیج دینا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر چیز ہے جب تک آپ کا مائنڈ سیٹسفائی نہیں ہو گئے نا تو تب تک آپ کھاتے رہیں گے لیکن اگر آپ کا مائنڈ گئے گے نا آپ کے لیے اب اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو آپ کو مکسان دے اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے تو آپ کو سٹاپ کرنا چاہیے اچھا جب ہم بات کریں گے ایج کے حوالے سے تو کس ایج کے بندے کو جم جا کے کرنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ آج کل دیکھا گیا کہ بچوں کو شوک ہوتا ہے اور وہی بچے جو ہے وہ بعد میں جم کو جو ہے وہ غلط جوز کر رہتے ہیں میں تو مانتا ہوں پتہ نہیں آپ کے ساتھ میں ہیں یا نہیں میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے پروڈکٹ کا استعمال کرنا مثال گین کرنے کے لیے یا گرانے کے لیے میرے حساب سے تو بوڈی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے نہیں وہ غلط ہے غلط ہے شکر ہے آپ بھی اس میں نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے جو نیچرل ڈائٹ ہیں نوئیٹی پرسنٹ جم والے تو اس کی افادیت بیان کرتے کرتے وہ ان کے موں نہیں تھکتے بلکٹی ڈائٹ کا استعمال ہم کس طرح کیا سکتے ہیں کہ چاہے وہ کریم کے اندر پروڈکٹ کے اندر آج کل خواتین جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں چاہے وہ بوڈی کو بنانے کے لیے ہوں وہ کسی بھی حوالے سے یہ ہمارے ہاں ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں میں تو دیکھیں مجھے تو لاسٹ میں ساتھ ہے ڈائٹر صاحب کے ساتھ میں تقریباً لاسٹ ٹونٹی یئرز کے ساتھ ہوں ساتھ ہے میرا تو غریباً ہم نے سارے ایونٹس ہم نے کی ہیں اور تو جو بھی ہم نے ایونٹ ارگنائز کیا ہے وہ وار اگینس ڈرگز ہے وار اگینس نارکوٹکس ہے ہمیشہ ہمارا سلوگن یہی رہا ہے شروع سے ہی پنجاب بوڈی بیلڈنگ اسویسیشن کا سلوگن یہی رہا ہے اور پھر بھی وہ اس پر لیکچرز بھی ہوں ہیں کافی زیادہ پنجاب میں بھی دی ہیں پاکستان لیول پر بھی لیکچرز دی ہیں کہ یار یہ سٹیوریٹ جو ہیں یا آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں ابھی تو آپ کچھ نہ کچھ اس سے حاصل حصول کر لیں آپ کی بوڈی ینگ ہے آپ کا ڈیجیسٹی سسٹم بہترین ہے آپ اس کو ڈیجیسٹ کر لیں گے لیکن لانگ رن جا کے آپ کو نقصان دیتی یہ کیا ہوگا پھر بوڈی گر جائے گی یا کیا ہوگا بعض گل تو سمپل سا فندہ ہے خواتین بھی استعمال کرتی ہیں بینش نے پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا انجیکشن لگے گا یہاں سے یہ چیز جو اوپر چلی جائے گی یعنی کہ وہ اکثر اور بیشتر پلاسٹک شرجی کا بھی ہم نام دیتے ہیں گورا تو ہم نے ہونا ہی ہونا ہے یہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر شامل ہو چکی ہیں اور اللہ کے پتہ اگر کیا جائے تو سکین ٹون سب سے بیسٹ ٹون ہوتی ہے وہی بوڈی آپ کی سب سے بیسٹ وہ ہے جس کو آپ تیار کرتے ہیں بناتے ہیں خود بناتے ہیں مینہ سے اور پروپر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چھے مینے سال آپ ایک بار اس کو تین چار مینے پروپر دے دیں اور اس کے بعد بس پھر آپ نے ڈائٹ کا خیار رکھنا ہے اور پھر نظام چاہ جائے گیا کیوں ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں سائنس نے ترقی بہت کر لی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہر چیز کا شارٹ کٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک کاسمیٹک بیوٹی کے لئے لوگ جاتے ہیں اور پھر اس پر وہ شارٹ کٹ لیتے ہیں لیکن شارٹ کٹ لینے نہیں چاہیے مرد کیوں اتنے کوشیس ہو گئے ہیں اس حوالے سے لڑکیاں تو تھی ملب خواتین کا تو شروع سے یہ ہی ہے میں تو کہتا ہوں مردوں کو فٹنس کرنی چاہیے اپنی کاسمیٹک بیوٹی اپنی کرنی چاہیے لیکن تھرو پاپر چینل کرنی چاہیے شارٹ کٹ نہیں ماننا چاہیے دیکھیں آپ لانگ رن کے لیے جائیں گے تو آپ اچھے رہیں گے میں نہیں شکون زیادہ فٹنس کی طرف یہ دو نمبریاں کرتے ہیں آپ لوگ یا چلو آپ کے ہاں تو ایکسینشن لگ جاتی ہے بہت کچھ پروڈکٹس موں کے اوپر استعمال ہو جاتا ہے پتہ نہیں آئی بروز اور پتہ نہیں کیا آپ لوگ فیکنس استعمال کرتے ہیں مرد بھی کرتے ہیں اس طرح یا مرد تھوڑا سے پیچھے ہیں میرے خیال میں اب تو مردوں میں یہ روجان زیادہ ہو گیا جیسے جیسے اویرنس آرہی ہے مرد زیادہ آپ کو سیلونز میں نظر آئیں گے ایس کمپیر ٹو ویمنز یا فیمیلز لیکن ابھی بھی نمبر پہلا تو آپ کہی ہے ویمنز آر آلویس فرس اس معاملے میں آپ ہی فرسٹ ہیں تو اچھا ہمیں تو اس حوالے سے حمادبی یہ روکنا کیسے چاہیے ہیں لوگوں کو اویرنس کیسے دینی چاہیے کیونکہ ایک فریش ہیلتی فیس وہ ہی ہوتا ہے جب جم کے اندر جا کے آپ پسینہ اپنا نکالتے ہیں پروپل نہیں اور آپ کو یا سویمیں کرتے ہوئے نکالتے ہیں یا اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر نکالتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کے آپ اوپر بس وہی میند ہے جو آپ کو فیزیکل فائدہ دے رہی ہے یہ ہم لوگوں کو کیسے سمجھانے بات دیکھیں آج کل ان بچوں کو جو آج کل ینگسٹیز آ رہے ہیں ان کو شارٹ کٹ ماننے کا بہت شوق ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج بننا ہے تو وہ کل بن جائیں فوراں یعنی کہ ایک ہر چیز کے لیمٹ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا لائف ہوتی ہے آپ نے اگر اچھا باڈی بلڈر بننا ہے اچھا فیزیک بننا ہے آپ کی اچھا فٹنس کا پلئیئر بننا ہے سپورٹس کا پلئیئر بننا ہے تو اس پر آپ کو ٹائم لگے گا ابھی آپ نے بابر آزم کی بات کی تو آپ کا حیال ہے کہ بابر آزم یہ دو مینے پریٹس کر کے اس نار ٹیم میں آگیا ہوگا یہ تو بچپن سے کھیل رہا ہوگا کرتے 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 ایستہ 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 انڈر نائنٹین دک انڈر نائنٹین دک اپر اوپر آگے سلچن اس طرح بارڈی بیلڈنگ میں جھو گئے اس کی جرنی وہ ساتھ سال سے شروع ہو گیا بابر جو اینو وہ بال پکر تھا لاؤس ٹیڈیم کے اندر آج بھی اس کی جو وہ بال جو ہے وہ پکر تھا جب سیڈیم کے بھائے اور ہر بھی بابر آزم بھی نہیں ہو سکتا بلکل از ہے لیکن ایک بات ہے کہ آپ محنت جو ہے وہ جستجو کے ساتھ کریں لگے آپ کا روجر فیڈرر آپ دیکھیں لاؤن ٹینس پیئر تھا پہلے وہ بال پک کر کے درودہ پھرتا تھا جو incentivی ب Creation 앞에 پک کریئے اور لائے تو میں نے وہ بدل میں ٹیبل اینیس کی میں نے گولڈ میڈل Cool ہم نے تو ایک روم میں سیکھا ٹیبل ٹینس همے نہیں باتا ہے اینڈور گام ہے اس کا روم کا ا��حبہ اور اس کا آل کا ایمپیکٹ بڑا ڈیفرنس ہے بللٹا تو ہم جب آل میں گئے تو ہم تو اس amplmm کی گراہیتی ہی نہیں کے بڑا ممرOULDج و اچھی بلٹاہreichen گئے نا بول تک ٹک پہنچنے بومٹ میں پہنچ نہیں ہ CAMP میں کہہ رہا ہوں مجھ سے بال ٹیبل پہ رہتی نہیں بال ٹیبل پہ رہے گی آپ نے بہت سے ٹیبل سے پہلے پہنچنا ہے بال کا جہاں پر آپ کا وہ باؤنس آئے گا جیسے اگلین آپ کے اپنڈ اینڈ آپ کو وہاں سے بال پھیکے ہیں جہاں اس کا باؤنس ہوگا ہے وہاں پر آپ کو پہلے سے پوجود ہونا چاہیے تو آپ سے بال پھیک ہو جائے گی ہم سے پہنچا نہ جائے تو آپ کی فٹنس ہے نہیں فٹنس اتنا سا ٹیبل ہے ہم نے دیکھا کہ ہیلڈی ہیلڈی لوگ ہیں کافی ہیلڈی لوگ لیکن اس کے پاس ٹیکنیک ایسی ہے وہ کھڑے کھڑے تین چار کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اگلے بندے کی منتے کرتے ہیں کہ بھائی میرے بانی کا سلو سلو کھل تاکہ ٹیبل تک ہوں بھار رہے تو بھی خوش رہے ایکسپیرینس کے ساتھ تو وہ آپ کو آ جائے گا وہ گین کر جائیں گے لیکن شروع میں آپ نے پہلے بال سے پہلے پہنچنا ہے لیکن اتنی خواہش نہیں ہے اس کی ملتا ہم کیرکٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے میں وہ بھی کھیلتا تھا کسی دور میں لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیبل ٹینس کو اس کو سپورٹس کی اکیڈیمی کا آ گیا ہے بے شک آپ دیکھ لیں کرکٹ کا کئی کیمپ لگاؤں کئی سوکر کا کئی کیمپ لگاؤں آپ کو ٹیبل ٹینس لازمی سائٹ پر پروائیڈ کرتے ہیں چھوٹی بال پر نظر رکھنا ہے آپ کی مومنٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے بیلنس مومنٹ ہوتی ہے آپ نے بال تک پہنچنا ہے آپ نے بیلنس کر کے واپس آجانا ہے اپنی جگہ پر پیس ہوتا ہے میں سامنے ایک اچھا ٹیبل ٹینس کا پلے ایک اچھا بٹس مین ضرور ہو سکتا ہے ضرور ہو سکتا ہے اس کی وہ آئی سیٹ اور اس کا وہ پیسے اپنا ریکارڈ آپ کی بات کروں تو سب سے بھی تین میچ آپ کا کونسا تھا جو ہمیشہ یاد رہتا ہے آپ کو میرا جو سب سے چاہے میٹھا وہ شروع کے بینڈرس کے دنوں میں تھا جب ہمیں ٹیبل اینڈی سیکھی تو ہم لوگ جب جمیلیزیم میں گئے تو وہاں پر ہمیں پتہ لگا کہ آج سے ایک ہفتے بعد یہاں پر راول پنڈی ڈسٹرکس کے میچز ہونے والے ہیں تو اس میں راول پنڈی ڈیویئن میں یہ اٹک جیلم یل ٹیمز بھی آنے والی تھی ہم نے شروع اٹک جیلم رواد اور پنڈی یہ چار ٹیمیں تھی رواد کے در پنڈی ڈیم نہیں تھی اٹک اور جیلم کی آئی تھی ٹیمز تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نیکس ویکنڈ پر آپ کے میچز ہیں تو انہوں نے ٹیم سیکھلک کر لیا اس میں تھے ہم تین بھائی تینوں کھیلتے ہیں تو تینوں بھائی ہم سیکھلکٹ ہو گئے میرے ایک دوست تھے دو دوست وہ سیکھلکٹ ہو گئے ہم لوگ سیکھلکٹ ہو گئے ہم نے کبھی پہلے اس سے بہلے ٹرنمنٹ کھیلے نہیں تھا ایک کمرے کے اندر سیکھا تھا ہم نے تو اسی لیکن وہ ٹرنمنٹ ہم نے ون کیا ہوا یادگار تھا مجھے آج بھی اس ٹرنمنٹ کا انعام یاد ہے ہمیں سیونٹی فائی روپیز ملے تھے فی پلیئر بہت پرانے ہیں بہت پرانے ہیں تو پھر وہاں سے ہمارا ایکسپوئیر ہوا کہ یار اب کھیلنا ہے اس کو لیکن آپ نے چھوڑی اس لیے کہ اس کے آگے سے اب اتنا ملک میں لیکن ویسے اولمپکس کے اندر تو ہے نا ٹیبل ٹینس بلکل ہے لیکن ہم ان سے بہت پیچھے ہیں کس حساب سے پیچھے ہیں فٹنس کے حوالے سے فٹنس کے حوالے سے تو شاید پیچھے نہ ہو لیکن ان کی ٹیکنیکس بہت اوپر ہیں ان سے وہ شروع سے بچے کو شروع سے آپ یعنی کہ ان کا ٹارگیٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کا یعنی ایک بچے کو انہوں نے کہ وہ ٹیبل ٹینس کے پلیئر بنانا ہے ہمیں تو ہمیں تو ابھی تک میٹرک ایسی گریجویشن گریجویشن کر کے ہم پہنچے تھے ہمیں پتہ نہیں ہمیں جانا ہے کس لائن میں ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا لیکن ان کا وہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے نا وہ اس کو اچیو کرتے تو اس لیے وہ ہم سے آگے ہمارا ٹارگیٹ کوئی نہیں ہوتا بطور قوم نا ہم ویسے بڑے کنفیوز قوم ہیں آپ کے بقول یعنی کہ ہمیں بیچلر میں نہیں پتہ ہوتا ماسٹر میں نہیں پتہ ہوتا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیچلر ماسٹر کر کے کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں جوب دے دیں اور ایون ہمیں اپنی فیلڈ کے اندر ہم سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ڈریکشن نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ تربیت کہاں سے ملنی چاہیے یا کس ٹائم ہمارا یہ کنسپٹ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہے بیٹا ہے یہ ہمارا بھائی ہے بہن ہے ایون میسز ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں پڑھنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو کیسے کس ٹریکشن ملے گی یہ تربیت ہمیں گھر سے ملنی چاہیے اس میں آپ نے دیکھو کہ ایک آمین خان کی مووی ہے تارے زمین پر وہ جو بچہ وہ پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے جس کا وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑی سبق آموزمی وہ تبقیس سے مووی ہے اس میں آپ نے اس نے انہوں نے آپ کو میسیج دی ہے کہ جو بندہ جہاں انٹرسٹڈ اس کو ہمانے لیں اس کو وہاں جانے دیں ہم برائی سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاٹر نہیں بنا ہمارا انجینئر نہیں بنا وہ بھی ایسی ہے آپ نے جو بننا چاہتے ہیں اس کو بچائیں اب وہ بچہ ہوتا ہے اس میں وہ پینٹر ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو دبرسی پڑھا رہے ہیں کہ آپ پڑھو اس کو یہ کرو حالانکہ وہ پینٹنگ اپنے ٹیچر سے بھی اچھی کرتے ہیں تو وہ لائن ان کو دینے چاہتے ہیں اچھا کہ آپ کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے کہ بچہ جو ہی گرونڈ میں جائے گا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرے گا کھیلنے والی تو وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ پھر خراب ہونے والا ہم کیسے لوگوں کو بتائیں یا ماں باپ کا کیونکہ آپ کے اور میرے ماں باپ پچھلی سینچری سے تعلق رکھتے ہیں تو چلیں آنے والی جنریشن ہم خود بھی شاید یہی چاہتے ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پہلے پڑھیں پہلے اس طرف جائیں یا جو آنے والی جنریشن اللہ پاک سب کو عطا کرے اولاد تو اس سرے میں تو یہی ہے یا ہم سے جو بعد میں نسل آ رہی ہے کیونکہ ہمارا کنسپٹ بن چکا ہے نا دادا دادی سے لے کر باپ سے لے کر ہماری اولاد سے لے کر یا پھر وہ آگز یہ چلتا رہے گا تو فرمائی گا اس سوالے سے کہ کیا ہم اپنے بچوں کا کنسپٹ کیسے چینج کریں یا اپنا کنسپٹ کیسے چینج کریں بچوں کا کنسپٹ جو ہے نا یہ آپ سکول سے چینج کر سکتے ہیں ہم آپ کا اگر بچے کا سکول اچھا ہے اور وہاں پر اس طرح کی سپورٹس کروائی جاتی ہیں ہم تو وہاں سے آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اپنی سپورٹس کے لئے تو وہ بچہ سکتا بھی ویسے سکول سے ہی آپ نے گھر میں تو اس کو آپ نے اس کو لائن دینی ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے اب وہ اس کا اس میں انٹرسٹ ہے وہ اس میں موٹیویٹڈ ہے نہیں ہے وہ نہیں بتا لیکن جب وہ سکول میں جائے گا تو وہ آگے سے سو لڑکوں میں بیٹھے گا اٹھے گا ان کی ایکٹیوٹیز چیک کرے گا ان کو دیکھے گا وہاں پر بیلڈ ہو رہا ہے تو ابھی ویسے گراؤنڈ تو یہاں ویسے ختم ہو گئے ہمارا تو ادھر سپورٹ کے طرح ویسے رجعان تو ہے نہیں ہمارا کوئی بھی ہماری جو آتی ہے حکومت و ایراغ اس پر طرح تو وجہ دیتے نہیں لوگ لیکن ابھی بھی سپورٹس کمپلیکس ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں ہاں ڈبل روڈ پر ہمارے شرباد شربادش سپورٹس کمپلیکس ہے تو اس نے بچے کو ٹیبلٹ پر لگا کے دینا ہے ٹومن جیری تو اس نے اپنے ٹومن جیری کو دے کے وہ ہی حرکتیں کرنی ہیں پھر تھوڑی سی دیر بعد آپ بات کریں باپ کے گردار کے حوالے سے تو دو دپے مارے بٹھا دیا بچے کو بیش جا چھپ کر کے بچہ باپ سے ڈر جاتا ہے پھر تربیت کے حوالے سے باپ سریعام سگرٹ پی رہا ہے اور بچے کو کہہ رہا ہے کہ غلط ایکٹیوٹیز نہیں کرنی ماں بین کی گالی سریعام نکا رہا ہے وہ تو بات پہ نازہ عینت کہ میری بیوی ہے اور میرے بچے ہیں میرا پناہ گھر ہے یا میں اگر کرنڈ پہ بھی لے رہا ہوں تو کرائے میں پورا کر رہا ہوں وہ مطلب ایک غرور کی علامت یہ ہے کہ سب کو نیچے لگا کر رکھنا یہ جو تربیت ہم بچوں کو ماں کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں باپ کے حوالے سے دے رہے ہیں ہم دیکھیں تو ہم ساری بتتمیز ہیں آج کل کے دور میں نہ ہم ہورن برداشت کریں گے نہ ہم اسٹے کریں گے اشاروں کے اوپر تو یہ جو ہے کردار مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سپورٹسمنٹ کا کردار اگر ہو جائے تو ویسی ہی ہمارے اندر کم از کم پیشنٹ ضرور آ جائے جی پیشنٹ ضرور آ جائے تو اس کے علاوہ بات کیجئے گا یہ ماں باپ کے حوالے سے کہ یہ وہ اپنی آنے والی نصر کو ہر بچے کا ایڈیل جو ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے والدین ہوتے ہیں بے شک وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اگر لڑکی ہوگی وہ چاہیے گی میں اپنی ماں کی طرح بنوں ٹھیک ہے اور ہم لڑکا ہوگا کہ میں اپنے باپ کی طرح بنوں اگر اب بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو اپنا لائفٹیل چینج کرنا پڑے گا اگر آپ نے ان کو صحیح تربیت دینی ہے ان کو صحیح ٹریک پہ لے کے جانا ہے تو آپ نے پہلے اپنا لائفٹیل چینج کرنا ہے تاکہ آپ ان کے لیے مثال بنیں اب میرے بچے ہیں وہ سکول میں کیبر اپنی ٹیچرز کو کہہ چکے کہ میرے بابا گولڈ میڈلسٹ ہیں تو میں یہ سن چکا ہوں ان سے کہ میرے بابا گولڈ میڈلسٹ ہیں میرے بابا جم جاتے ہیں باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو وہ یہ کئی پر مجھے بتا چکی ہیں یہ چھوٹی بچے ہیں کہ بابا ہم نے ان کو میڈلسٹ کو بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے جج کر رہی ہیں وہ مجھے میرے جیسا بننا چاہ رہی ہیں آپ کے حیبٹس وہ اڈاپٹ کرنے اڈاپٹ کرنے کی اگر ایک باپ سگرٹ بیتا آپ کی والی بات ہے اور وہ پھر بچے کو میں آپ کو بتاؤں آپ ہنڈر پرسنٹ چیک کر رہے یہ تو بننا کرنے والی ایک باپ سگرٹ بیتا کہ ابو جو اچھی چیز لیتے ہیں اور پیچھتے ہیں تو مجھے بھی ایک بار ٹرائی کرنی چاہیے تو تربیت بڑا جو ہے میٹر کرے گی نیوز کا ٹائم ہے جی ملتا ہوں چھوٹے سپیر کے بعد کیم آج چاہیے گا دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے خوش شامدید کہتا ہوں جی ایک نملا پھر آپ کو اور سسلا ویکنڈ سپیرہ کا جاری ہو ساری ہے گوہ میں شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس گوہ جی ویسے تو ہم جو ہے وہ موویز جو دیکھتے ہیں انہوں کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ انڈیا کا یہ کونسا علاقہ ہے وزیر خارجہ جو ہیں جی بلاول بھٹو زرداری وہ پہنچ چکے ہیں جی جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا اور ان سے ملاقات بھی مفہامتی پولیسی کو اپنانا چاہیے جی ہمیں اور کب تک ہم آپس میں دونوں پڑوسی جنگ لڑتے رہیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پوزٹیویٹی دنیا کے حوالے سے آ رہی ہے کہ اقوام عالم میں تو یہ ملاقات اور بلاول بھٹو زرداری کا جانا جو ہے وہ سراح آ گیا لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کل اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شاید ہم نے یہ جو کشمیر کے اوپر ہوا ہے کہ اس کو اسپٹ کر لیا ہم مان لیا لیکن کب تک ہم آنکھ چورائیں گے جی اور باقی جو ہے وہ رینما جو ہے جس میں سراج الحق صاحب ہیں ایم کی ایم کے رینما ہیں اور مختلف مولانا فدو ریمان ہیں سب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی پہلے اور مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا وہاں پہ جانا اس بات کا ثبوت تھا دلیل تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کا نکتے نظر جو ہے وہ مد نظر رکھے یہ جانا چاہیے یہ بڑی مجھے حیرت محسوس ہوئی حیرت محسوس ہوئی کہ شاہم احمود قریشی جو ایکس ہمارے جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس بات کو سراہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جی بلاول بھٹو زرداری کا جانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جانا چاہیے لیکن اپنا جو ہے وہ موقف ضرور پیش کرنا چاہیے لیکن یہ تو بات یقیناً جی قابل دید بھی ہے اور کشمیر کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ بڑا کلیر ہے جنگی حالات کے حوالے سے پاکستانیوں کا پوائنٹ بڑا کلیر ہے حقوق کی بات کریں گے تو ہمارا پوائنٹ بڑا کلیر ہے لیکن یہ انڈیا کو بھی بات معلوم ہے جی شنکر کی بات کریں یا پھر بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات مختلف اور وزیر خارجہ جو ہے ان سے بھی ہونی ہے جس میں چائنہ کے وزیر خارجہ شامل ہے جس میں روس کے شامل ہیں جس میں چین کے شامل ہیں اور انہی سے جو ہے وہ ملاقات کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈریکشن ہمیں مزید مل پائے گی لیکن ان ہم وہ ملک ہیں جس کے اندر جو سلاب آیا وہ آج ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے لیکن ان بلاول بھٹو زرداری نے ایک ینگ پولیٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جسے کہتے ہیں محصر آواز کو جو ہے وہ بلند کیا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف ایسے امامل ہم دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو جو سیٹ سبالے ہوئے وہ کافی بہتری کی طرف جانب اور گامزن ہے بینش کے ساتھ ہمیں جوئن کہا چکے ہیں رباش چودری آپ کا بہت بہت شکریہ بینش ہم بات کرتے ہیں ہمارے بھائی نے تو فٹنس کے حوالے سے بڑی بات کر دی خواتین کے حوالے سے اگر ہم فٹنس کی بات کریں تو اکثر اور بیشتر ہمارے ذہن میں ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ جم تو خواتین کے لیے بنا ہی نہیں چلیں آج کوئی 2% یا 4% تک لیڈیز جو ہیں وہ جم کے اندر ملتی ہیں ہمیں لیکن باقی لیڈیز جو ہیں وہی گھروں کے اندر ایکٹیوٹیز کرتی ہوتی ہیں چلیں ان کی ایکٹیوٹیز جو اچھی ایکٹیوٹیز ہے چلو جھاڑو دے دیا تو وہ بھی ایک جم کا ایک سماعہ ہوتا ہے برتند ہو دی گے مختلف چیزیں ایسی کر دی جو خواتین یہ ایکٹیوٹیز گھروں میں نہیں کرتی بیٹھی رہتی ہیں ان کے ہاں آیا کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے کیا ان کو سیجیسٹ کریں گے ان کو جم جوئن کرنا چاہیے ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جو آپ نے ریس کیا ہے میرے خاص طرح پا پاکستانی خواتین کو میں تھوڑا مخاطب کرنا چاہوں گے اس معاملے میں بلکل فٹنس پہ ایکچلی ہماری خواتین کی تھوڑے جو ہیں وہ کم انکلائن ہوتی ہیں اور وہ فٹنس کو بلکل ٹائم نہیں دیتی ہیں اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیتی رسپونسیبیلٹیز یا اوور بڈینائز ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ان چیزوں پہ کمپرمائز کر جاتی ہیں تو میں روز ٹی وی اور اس پروگرام کی توسط سے ان کو یہ میسج دینا چاہوں گے کہ وہ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھیں ڈیلی ایکسرسائز اگر نہیں بھی کر سکتی تو ہارڈلی اگر 15 تو 20 منٹس بھی وہ اپنی اپنی باڈی کو دینے اپنی فیزیکل فٹنس کو دینے ایکسرسائز کو دینے یا جسٹ باک بھی کر لیں تو یہ جو دپریشن کا جو روجان ہو رہا ہے بہت زیادہ جیسے دپریشن انکریز کر رہی ہے ڈے بائی ڈے اور یہ کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کو تقریباً انسائیٹی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کئی نہ کئی فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم پراپر ایکسرسائز نہیں کرتے ہماری ڈائیٹس ٹھیک نہیں جیسے آپ کو بتا ہے کہ آج کل جو ہماری ڈائیٹ کے حالات ہیں وہ اس میں پیورٹی نہیں رہی جو ہے وہ پیورٹیز بہت زیادہ ہیں تو میں یہ سیجیسٹ کروں پانی بھی خالص نہیں ملتا آپ کے ملک میں تو پانی کی شارٹیج نہیں ہو گئی ہمارا دی آپ کا بھی ہے اتنے یقین کرے ہم سب کہتے رہی ہیں لیکن ہم بس وہی بات ہے ایسے ہی ہے تو پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے پھر کچھ پروفیشنل ایشوز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ایک قسم کی انگزائیٹی کرتے ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو آنر کیلنگ ہے ان کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹ اٹمٹس جو ہیں وہ فیمل زیادہ کر رہے ہیں جسے چترال جو ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ ابھی ریسنٹ نش آیا ہوئے جس میں بتایا گیا کہ جو سوسائٹ اٹمٹس ہیں وہ فیمل میں زیادہ ہو رہے ہیں کیوں because the main factor is anxiety or depression جو کہ ان کے اندر پل رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے کم کیسے کریں اس کو کم کرنے کے لئے میں یہی سیجیسٹ کروں گی کہ اگر سپوز آپ کے پاس کوئی رننگ مشین یا کوئی اس طرح جم کرنے کا انسان ہے مطلب آپ اگر اس کو نہیں کر سکتے ٹائم نہیں دے پاتے تو at least آپ walk کر دیا کریں because walk سے آپ کی depression جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کر رہی ہے آپ اپنے آپ کو daily کے طور پر گھنٹا دو گھنٹا خود اکٹھا کریں آپ جو بانٹے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ چلے اور اپنے آپ کو موبائل سے دور چلے جائیں اور ایک گھنٹا اپنے ذات کو دے دیں اور اپنی ذات کو بھی انسانس میں دیں کہ آپ جم کر رہے ہیں آپ walk کر رہے ہیں بس آپ اکیلے ہوں اور کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں آپ اگر سپوز ہلی ایریا میں نکل جائیں تھوڑا سا لیکن خواتین کے لیے تو یہ مشکل ہوتا ہے بچاری بایا پہن کے وہ لوگ پوچھیں کیا کر رہی ہو تو walk کر رہی ہو تو ہمارا کلچر تو اس چیز کی بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر وہ بچاریاں کیا کریں چھت پر چھوٹے چھوٹے گھا رہے ہیں چھتوں پر بھی نہیں چڑھ سکتی تو اس کو پھر ہم کیسے کریں گے اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہی پروسیجر ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنے جو گھر کے کام ہیں اسی میں ایکٹیوٹیز زیادہ جو ہیں آپ پرفارم کر سکتی ہیں اگر آپ باہر نہیں جا سکتی ہیں یا پھر اکھلیس ٹیڈ مل لے لینے چاہیے ایک چھوٹا سا ٹیڈ مل جو ہے وہ گھر میں آج ہے رباش کرتی ہو جم وغیرہ یا نہیں کرتی تو سٹیڈی کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں جس طرح ان کو پڑھنا چاہیے جس طرح ان کو میند کرنی چاہیے وہ کر رہی ہیں کر رہی ہیں کیوں نہیں کر رہی موسٹیز کر رہی ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کلاسز کے اندر بھی جو سنیپ لگائی جا رہی ہوتی ہیں جو انسٹرہ پر سٹوریز لگائی جا رہی ہوتی ہیں وارس اپ سٹیٹس لگائی جا رہی ہیں یہ کلاسز کے اندر نہیں ہونا چاہیے لیول تو وہی رہتا ہے نا ایڈوکیشن تو آپ یونیورسٹی لیول پہ بھی کر رہی ہیں تو سکول پہ بھی کر رہی ہیں تو نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کو جب پڑھایا جا رہا ہے تلاس میں سٹڈی تو اس ٹیم آپ کو وہاں پہ کونسنٹریٹ کرنا چاہیے آپ کو سوشل میڈیا کی کونسی ویب سائٹ ہے جو آپ کے دل دماغ کے بڑا قریب ہے جس کے اوپر آپ کہتی ہیں کہ جیسے کہ کچھ لوگ وٹس اپ سٹیٹس کے ہوتے ہیں انسٹرگرام کی سٹوریز لگ رہی ہیں آپ کسی کو زیادہ پریفر کرتی ہیں انسٹرگرام کو تو کیا وجہ ہے کہ کیوں انسٹرگرام کو زیادہ آپ پسند کرتی ہیں وہاں پہ بس سٹوریز لگانا پھر ان کو دیکھنا تو انسٹرگرام زیادہ بہتر لگتا ہے اور آپ کو جی مجھے تو انسٹرگرام کیوں انسٹرگرام ہماری سنشنشن بنتا جا رہا ہے نوجوانوں کی کیا وجہ ہے اس کی میرے خیال میں یہ ہے کہ انسٹرگرام جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے اس لیے بنتا جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو بتا ہے ڈے بائی ڈے جو اس کے یوزز جو ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو جو نوجوان ہیں وہ انسٹرگرام یا خاص طور پر اگر میں ٹوٹر کی بات کروں تو اب تو ہر بچہ بچہ جو ہے وہ پولیٹسائز ہو چکا ہے اس کو پولیٹکس کی اتنی نالج ہے جتنی ہمیں اس ایج میں آنکے ہوئی ہے ہمارے ٹوٹر کا مطلب ہونا چاہیے سیاسی بلکل بلکل وہ پولیٹکل بائیسنس کو بہت زیادہ خوشی سے ویلکم کرتا ہے اور لوگ بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے نا پارٹسیٹ کر رہتے ہیں جو ٹوٹر کرتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ کرٹلسیزم کے لیے استعمال جاتا ہے بلکل بلکل ایس صحیح ہے اور اس کو منیپولیٹ کیا جاتا ہے اس کو اس ای پلات فارم یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو منیپولیٹ کریں اور بہت زیادہ ہمارے جو لیڈرز ہیں اور ایکسٹریمیسٹ جو ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں وائلنٹ ایکسٹریمیزم پھیلانے کے لیے جو ٹوٹر کرنے کے لیے اگزائٹلی لیک پولنگ کے لیے اور گالیم گلوز کے لیے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا رباش میڈیا میں کیوں آنا چاہ رہی ہیں آپ کیا وجہ بنی کہ انکر بننا یا پھر اس طرف آنا رجحان کیسا ہے کسی کو دیکھ کے آیا یا خود ہی سوچا کہ میں نے ٹی وی انکر بننا ہی رہا میوش یا کسی کو دیکھا نہیں آج تک کہ یہ بڑی پیاری بچی ہے بس اس کے ڈریسنگ سینس اس کو کوپی کرنا کوئی ہے ایسا لائف میں یا نہیں ہم جی ہماری بہت سے ایکٹریسز ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں میوش حیات، ہیرامانی، مائرہ خان تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہیں آپ کی فیوریٹ کون ہے؟ مائرہ خان تو کون سفر مائرہ خان کا ڈائلوگ ڈراما کو شعاد ہے وہ میں کل سن رہا تھا کہ میں کی بکی بکی مشھو کا ڈراما ہاں ہی ان کا بہت تrend پر چلا تھا اس کے لئے آپ کو یاد ہے ان کا کوئی ایسا ڈائلوگ جو آپ کہہ سکتی ہیں ہمارے آڈیس کے لئے سوچی گا مت یہ تھنا بس گھنٹے کا پرگرام رہ گیا ہے میرا تو جلتی سے بتا دیں آپ نہیں ایسی سے چبی تو ایسی میں نے مائن میں نہیں یہا رہا ہوں آپ کس کو زیادہ ایکٹریس کو پسند کرتی ہیں میں تو ایکٹرز کو نہیں لیکن میں از سنگر نور جہاں میڈم کو بہت زیادہ گائی کی دنیا گیت میرے آپ کی اتنی ایج لگتی تو نہیں ہے تو پھر یہ اس کی کیا وجہ ہے نہیں ایج کی بات نہیں ہے ایکچولی ان کے گانوں میں ایک میسیج ہے ہر گانے میں کوئی نہ کوئی میسیج ہے تو وہ میسیج جو ہے آپ کی لائف بدلنے والا ہے تو میں تو ان کو فالو کرتی ہوں اور بطور ایکٹر اگر میں میل ایکٹر کی بات کروں تو میں وحید مراد صاحب کو فالو کرتے ہیں نور جہاں ایک دو لائنیں کس گانے کی جو آپ کو بڑا پسند ہو ویسے تو انہوں نے کافی اچھے گانے گائے ہوئے ہیں ملکہ ترنم جی کیوں نہیں اچھے گائے ہوئے ہیں میرے خانم ایشکیاں میں اگر ٹاپر ہم چنے وہ ہی ہیں یا پھر آکشہ بوسلے اور چند دو تین نفر بلکل بلکل ایسا ہی ہے نہیں میڈم نور جہاں تو یہ ایسا گانا جو آپ کے دل دماغ کے قریب ہو ان کا ویسے تو ان کے بہت سا ہے لیکن یہ ان کا ایک گانا جو کہ انڈیا میں اور پورے ورلڈ وائل بہت زیادہ فیمیس ہے وہ ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان مانگ ہے ہاں ایسا تو کیوں نہیں مانگ سکتا محبوب پہلی محبت ایکشیلی مجھے اس کے ایکسپیرینس ہوا نہیں محبوب کے باقی بیچارے کے کام ہوں گے آپ کس کو سنتی ہیں گانوں شانوں میں ابھی جو کیفی کلیل کہانی سنو کہانی سننے کے علاوہ اور کیا آپ نے سنا اس کے بہت سی سانگز ہیں وہ جو ہے آپ کو کیفی کلیل پسند ہے سنسیشن ہے نوجوانوں کے لئے تو کیا کہتی ہیں کہ ہمارے ڈرامے اس طرح بن رہے ہیں جس طرح ان کو بننا چاہیے میرے خیال میں اب کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو کہ بہت اچھا لسن دے رہے ہیں اور بہت انسپریشنل سٹوریز جو ہیں وہ سامنے لارے ہیں جو ہے زندگی گلزار ہے بہت اچھا ڈراما جو ہے وہ اس نے کیا میرے پاس تمہیں دونوں نے دیکھا آپ لوگوں نے جی دیکھا ہے تو اس میں آپ کا آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون تھا اس میں میرا فیوریٹ کریکٹر جو تھا وہ بیسیکلی وہ تھا ہمائیو سعید کا تھا ہمائیو سعید تھا ملو آپ کو مظلوم مرد پسند ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو نہیں دویج اس طرح سے اس نے اپنی وائف کی باتوں کو ایکسپٹ کیا اور اس کو لیڈ گو کیا اور مطلب اس نے کوئی اس طرح سے کوئی وائلنس نہیں یوز کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خواتین جو کرتی نے ہاتھ نہیں اٹھانا نہیں 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 میں یہ کہہ رہی ہوں انڈیویڈیوڈل چوائس کو جو ہے آپ وہ کریں آپ کیا فرماتے ہیں آپ کو کیا اپسند تھا ہمائیو سعید تھا اس کا وہاں پر جو کریکٹر تھا مانی آئیرا مانی کا بھی اچھا تھا اس کا کیا کہتے ہیں اس کا بچے کا بھی اچھا تھا لیکن ہمائیو سعید نے جو کریکٹر پلے کیا اس میں وہ تو امیزنگ تھا کریکٹر کے دار اچھا تھا وہ دوسرا ہم کے اپوزیٹ کون تھا کیا نام تھا اس کا عدنان صدیقی کے نام کیا بنا اس میں رکھا گیا تھا شیروس ان کا بھی اچھا تھا کریکٹر لیکن نیگیٹیو کریکٹر جو ہے وہ ہماری یوڈیوز پسند نہیں کر دیں تو زندگی کے اندر آپ دونوں پوزیٹیو کریکٹر چاہتی ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کے والے صاحب ہمائیو کی کردار کی طرح ہے یا بلے تھوڑے سخت مزاد ہیں نہیں میرے جو فادر ہیں وہ دونوں کی طرح نہیں ہیں وہ تھوڑے بہت ہی الگ سے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ امپاورڈ کیا ہے تو ان کی اس دیئے وے امپاورمنٹ سے جو ہے ہم آج الحمدللہ اس مقام پر پہنچے ہیں ابو کیسے ہیں آپ کے سخت مزاج ہے یا ٹھیک ہے نہیں نہیں سخت مزاج نہیں ہےusha بھی کافی ہسی مزاق کرتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہمیں اچھے ہیں مزتر ٹھیک ہے وہ ہمائیو والے نہیں ہیں نہیں ہمائیو کی طراح ہوں گے ملے بچے بسنس strains ہوگے بلے ہمائیو کو ہم پوسٹیو طرف نہیں اسی اتنا نہیں ہے نہیں這کٹھیک ہے pocket ہمائیو کٹھیک ہے ایسے اتنا نہیں ہے اگر ہم بات کریں خواتین کی پارمنٹ کی حوالے سے تو کیا ہم اس کو رینز کیا دیں کہ وہ جو چاہیں کرنے یا ایک لیمٹ کے اندر جو کرنا چاہیں کریں دیکھیں یہ تو ایک بہت کانٹروورشل آپ نے ایک question پوچھا ہے جس کے بارے میں جیسے کہ آج کلی فیرمنزم کی ویوز وغیرہ بھی چل رہی ہیں اور لوگ اس چیز کو بہت زیادہ criticize بھی کر رہے ہیں دیکھیں women empowerment کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی boundaries کو توڑ کے جو ہیں ہر انسان کی اپنی boundaries ہوتی ہیں مردوں کی بھی کچھ boundaries ہیں اور فیمیلز کی بھی عورتوں کی بھی کچھ boundaries ہیں empowerment کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی مشکل وقت آئے تو آپ اس وقت اتنے capable ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں this is called empowerment empowerment کو ہم education سے restrict کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندی highly qualified ہے تو یہ جو ہے یہ empowered ہے ایک کام کرنے والی بندی بھی empowered ہے کیونکہ جب financial crisis آتے ہیں تو وہ اپنے husband کو اپنے بچوں کو یا بطور بیٹی اپنے parents کو سپورٹ کرتی ہے تو empowerment صرف مردوں کی لئے confined نہیں ہے یا صرف وہ چند books تک یا صرف doctor engineer یا csps تک confined نہیں ہے empowerment کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپ خود کو جو مظلوم جو ہے وہ تصور نہ کرو جو کہ اکثر فیمیلز کو they are being victimized کہ آپ مظلوم ہو اور آپ نے ہمیشہ جو ہے submissive رہنا ہے تو empowerment آپ کو awareness دیتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو negative factors ہے اس سے خود کو بچانا ہے اور اپنی زندگی کی کس طرح انجیمی ہے that's fabulous چلتے ہیں جی ناظرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے یعنی شان ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے آج ہم ایک ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستانی قوم کن 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 قوموں سے پیچھے ہے اور کیوں پیچھے ہے حاصل کر یہود و نسارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن مجید پرکان حمید میں انشاد ہے میں اپنے ٹاپک میں جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں اس قوم سے impressed نہیں ہوں میں آج یہودیوں کی بات کرنے والا ہوں تو کہیں بھی میرا اس سیگمنٹ کا مقصد یہود و نسارہ کی تعریف کرنا ہرگز نہیں ہے یا یہود و نسارہ کی کوالٹیز بتانے کا مقصد نہیں ہے میرا آج اس ٹاپک کو آپ کے سامنے لانے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت میں کن کن چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں بطور اسلام بطور مسلمان ہمارے کیا حق فرائز تھے جن سے ہم نے کنارہ کشی کی ہے اور کون سی ایسی قومیں ہیں جس نے ان کو اپنا کر آج دنیا کی اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں ناظرہ چلتے ہیں دنیا کے خطے کی جانب جس میں ایک چھوٹا سا ملک آباد ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں اسرائیل کا اسرائیل ساٹھ لاکھ آبادی کا ایک ملک ہے اور اس کا خطہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے دونوں شہروں کو ملا دیا جائے تو اتنا ہی بنتا ہے یعنی کہ اسرائیل کی جو ٹوٹل خطہ ہے جو ٹوٹل زمین ہے وہ اتنی ہے جتنی ایک راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو ہے وہ حصہ ہے اب یہودیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں یہودیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مسلمانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کسی حد تک یہ قبضہ کر بھی چکے ہیں کیسے کر چکے ہیں عرب کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ان کو تسلیم کر چکے ہیں سوائے الحمدللہ پاکستان کے ان کو تمام تر ممالک اندر کافی پذیرائی ملتی ہے اور کافی جگہ پہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے یہود و نسارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک بات اپنے دل دماغ میں رکھ لیجئے گا اور آج کے اس ٹوپک کو ذرا خور سے سنیے گا نیازی مقارن کچھ آدھات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر قوم میں ڈیفرنٹ دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو پیدا کرتا ہے ایک لوتھڑے کے ساتھ تو وہ ایک ایسی طریقے سے پیدا کرتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو میاری میانی حقوق سے نوازتا ہے یعنی کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی وقت دو دماغ لگائیں ہوں چار آنکھیں لگا دیوں یا چار ہاتھ لگا دیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر ہر قوم کو اتنے ہی ہاتھ دیئے دو ہاتھ دیئے دو آنکھیں دیئے دو کان دیئے اور ایک دماغ دیا سوچنے کی صلاحیت کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں یہود و نسارہ کی تو یہود و نسارہ بسیکلی ہمارے ذہن میں ایک فنومنا سٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بہت گھٹیا لیول کی قوم ہے یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ شوہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن وہ قوم آئی دنیا کی ترقی پذیر قوم کیوں ہیں کبھی آپ نے موازنہ کیا آج ہم اس چیز کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں ملک پاکستان ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انرجی کے حوالے سے کافی چیزوں میں پیچھے ہیں کیسے پیچھے ہیں کہ ہم بجلی گھرمیوں کے اندر اپنے باشندوں کو نہیں دے سکتے اور تقریباً بارہ گھنٹے تک لوڈ شیٹنگ گاؤں میں شہروں میں اور مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے یہی بات جب ہم کرتے ہیں بجلی کے علاوہ ہم نکلتے ہیں اکانومی کے حوالے سے تو ہمیں کہا جاتا ہے تقریباً چار سے پانچ لاکھ تک ہمارا بچہ مکروز ہے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا رجحان اس طرح نہیں ہے سپورٹس کا رجحان اس طرح نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچوں کو اتنی خوراک نہیں مل پاتی کہ وہ اپنا قد پروپلی طریقے سے بڑھا سکیں یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو بطور کوم آپ اپنے آپ کو ایک باکس کے اندر بند کر لیں اب دوسرا باکس کا ڈبا کھولیں اور اس میں یہودیوں کے ایک ملک کی بات کرتے ہیں یہودیوں کا یہ وہ ملک ہے جس میں یہ تقریباً روز لیگولیشن ہے کہ جو ہی نیشنل جو روشنی ہے وہ جو ہی آن ہو جاتی ہے تو ان کے دفاتر کھل جاتے ہیں یعنی صبح آزان فجر کے بعد جو ہی آپ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ جو وقت ہوتا ہے تمام اسرائیل کے دفاتر جو ہے وہ یہودیوں کے دفاتر جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور مسلمانوں کے جو دفاتر ہیں وہ صبح ساڑھے نو دس بجے کھلتے ہیں ہمارے یہاں لیٹ شاپس کھولنے کا رجحان ہے لیکن یہاں پر جو دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والا ملک ہے وہاں پہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی بجلی پوری کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ پھر بھی نیچرل روشنی کو استعمال کر کے لائٹس کا کم از کم انرجی کا کم از کم استعمال کرتے ہیں نیزیوکار چلتے ہیں جانب کے یہودیوں میں فرق کیا ہے نیزیوکار ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ ہمارے بچے کی بدائش کیسے ہوتی ہے ہمارے بچے کی بدائش یہ ہوتی ہے پہلے ہاں ہمارے ہاں تو یہ کنسپٹ ہے کہ جو ہی میاں بیوی شادی کریں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک صحت مند اگر ثابت کرنا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ایک فوراں سے ان کا پہلا بچہ دنیا میں پیدا کر دیا جائے تاکہ وہ اس چیز کا ارادہ ہو جائے یا اس چیز کا اعلان ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں صحت مند ہیں اب آگے تھوڑا سا چلیے گا کہ جب یہ سسٹم ختم ہوتا ہے تو ہمارے ہاں پدائش کا کنسپٹ بہت زیادہ کم ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے بچہ دنیا میں آیا بچے کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا کرنا ہے اگر باپ پولیس میں ملازم ہے تو بچہ ملازمت کیلئے پولیس اپلائی کرے گا اگر باپ آرمی میں ہے تو بچہ آرمی میں چلا جائے گا باپ اگر گارمنٹس کی دکان چلاتا ہے تو بچے کی خواہش ہوگی کہ وہ بھی گارمنٹس کی دکان پر چلائے اپنا جدی پوچھتی جو بزنس ہے وہ سبال لیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے کو جو کہیں جائیں گی اور بچہ اس چیز کو اڈاپ کرے گا اب چلتے ہیں ذرا یہودیوں کی جانب کہ ان کے ہاں یہ کیا کنسپٹ ہے تو وہ بچے کو کیسے تربیت دیتے ہیں ناظرین مکار یہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو ہی عورت کو حمل ٹھیرتا ہے یعنی کہ اس کے ہاں پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ان کی خواتین کی تربیت شروع ہو جاتی ہے نو مہینے پیٹ اندر بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے یہ درہ غور سے سنیے گا بچے کی ماں ایک بہت سارے سوال و جوابات حل کرتی ہے یعنی کہ وہ بلیک بورڈ کی اوپر پیپر پین اٹھا کے وہ میتمیٹکس کے کوئیسن حل کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ چکا ہے تو اس کو سمجھائے جا رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب بچہ پیٹ کے اندر ہے اور ماں جو ہے وہ سوال و جوابات حل کر رہی ہے اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ماں کو ہمیشہ خوش رکھا جاتا ہے یعنی کہ اس ماں کوئی کچن کا کام نہیں دیا جاتا کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹیز نہیں کرائی جاتی ماں سے صرف دو باتیں ہوتی ہیں ایک بات اتکہ نئی انونشنز کی ترقی کی اور دوسرا کہ ماں کو مختلف ایکسرسائز کی اوپر گزارا جاتا ہے ایکسرسائز میں کیا شامل ہو جاتا ہے ایکسرسائز میں شامل ہوتی ہیں ڈیلی کے اوپر میتمیٹکس کی جو ایک سوال و جوابات کو حل کرنا ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے مختلف قسم کی ایسی چیزیں ماں کو دے دی جاتی ہیں کہ ماں جو ہے ان کی اوپر لگی رہتی ہے اور اس طرح ایک تربیت بچہ پیٹ کے اندر پاتا رہتا ہے ہمارے ہم یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں حدیش شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے تو استاد نے کہا کہ تو شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ نے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک جب انہوں نے شروع کیا تو تقریباً گیارہ پارے تک انہوں نے زبانی اپنے کاری کو سنا دیئے جب کاری حیران ہوا اور کہا کہ یہ فقط چار سال کا بچہ اس طرح گیارہ پارے کیسے پڑ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں جب میں پیٹھ میں تھا تو اکثر اور بیشتر یہ گیارہ پارے پڑا کرتی تھی اور کیونکہ میری ماں حافظہ تھی لیکن صرف گیارہ پاروں کی حافظہ تھی تو اس لیے جب وہ پڑتی رہتی تھی تو یہ گیارہ پارے مجھے یاد ہو گئے اس کے علاوہ ہم مثال لیں دنیا نے جس ایک شخص کو بڑا پسند کیا سلاودین ایوبی ان کا بھی یہی عادات تھی کہ ان کی ماں جو ہے جب ان کی پیٹھ کے اندر وہ تھے تو کچھ اس طرح کی مشکیں کیا کرتی تھی چلنا بکریاں چلانا جس حساب سے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ اس وجہ سے دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بڑے مضبوط رہے ہیں اب اگر مراد یہ کہ اگر پیٹھ کے اندر ماں کو کوئی اور ٹینچنیں نہ دی جائیں ماں کا صرف فوکس اپنے بچے کو پالنے پر ہو ماں کو فوکس بچے کی تربیت پر ہو تو بچہ بہترین پیدا ہو سکتا ہے اب ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ خوراک کیسی ہوتی ہے ناظرین امکار ان لوگوں کو اکھروٹ بادام اچھا شہد اور بہت ساری ایسی چیزیں دی جاتی ہیں ماں کے اندر جب پیٹھ کے اندر بچہ ہوتا ہے تاکہ وہ بچے کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی اصلاح ہو سکے ہم نے حجوم پیدا کر دیا ملک پاکستان کی عبادی تقریباً پچیس کروڑ ہے اور یہاں پہ نوجوانوں کی عبادی تقریباً اٹھارہ کروڑ کے لگ بگ بتائی جاتی ہے لیکن آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ایک مرتبہ پھر ہوگی کہ جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں اس کی فقط عبادی ساٹھ لاکھ ہے یعنی ایک کروڑ سے بھی ہاف ہے لیکن وہ آج دنیا کی اکانومی پہ راج کر رہا ہے اس کی راج کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حجوم پیدا کرنے سے بہتر سمجھا کہ وہ ایک پیدا کریں وہ بہترین پیدا کریں ہمارے ہاں تو نسل در نسل دس بیٹے دس بیٹیاں کہا جاتا ہے نسل بڑھاؤ کوم بڑھاؤ لیکن تربیت کی اوپر روجہان نہیں دیا جاتا ہم پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچے کی تربیت کے جو مین اوامل ہوتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اب ذرا چلتے ہیں کہ جب بچہ دنیا پہ آ جاتا ہے تو اس کا کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں مسٹر سٹیون جو ہیں ایک امریکہ کی جنرلسٹ ہیں انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ دہ برن بیوی دہ برن بیوی کے مراد یہ کہ پیدا ہونے والا بچہ اور انہوں نے کوڈنگ میں جیوس کا نام لکھا یعنی یہودیوں کا نام منشن کیا ندیس بکار جب ان کا بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آ جاتا ہے تو ان کی تربیتی مشکیں مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں آپ ذرا یہ گھوڑ سے سنیے گا کہ ایک تین چار دن کا بچہ اس کو کیا تربیت آپ کریں گے اس نے فقط دودھ لینا ہے اس نے فقط کچھ چیزوں پہ انشار کرنا ہے اور آپ اس کو وہی پلا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ دو سال کا بچہ وہ سکول میں داخل کروان لیتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پانچھے سال سال تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلان سکول اچھا ہے فلان برا ہے پھر سکولی تربیت کے حوالے سے آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ سکول کے اندر کسی قسم کی پیٹی نہیں ہوتی سکول کے اندر کسی قسم کی کوئی رنگوں والی ترتیب نہیں ہوتی سکول کے اندر کوئی ٹیبلٹ ہاتھ میں نہیں پکڑایا جاتا سکول میں کوئی کارٹون نہیں اس کو پڑھائے جاتے سکول کا سٹارٹا بھی اس کا ایک مشکل محلے سے ہوتا ہے ناظرین اکار مشکل محلہ کیا کہ تین سال کی عمر میں یہ بچہ تیر اندازی سیکھتا ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں کہ تین سال کا بچہ جا کر سکول کے اندر تیر اندازی سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے کہ پانچ سین سال سال کے بچے کو تو ہم مربانی منت ترلا کر کے اس کو چوکلیٹ دے کے مختلف ایسی ترغیب دلا کر کہ آپ بچہ ہمارا کسی ذریعہ سکول پہنچ جائے اور ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اس نے آج ڈریس پہن لیا اس نے آج چلا گیا آج ہمارا بچہ فضول سی اے بی سی پڑھ کے تو پہلے نمبر پر آ گیا تو ہم اس بات پر بڑے نازہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں نازیز بکار تھوڑا آگے چلیے گا پانچ سال کا فقط بچہ بہت ساری ایسی چیزوں پر عبور پات چکا ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے یعنی پاکستان کے اندر میٹرک پاس بچہ بھی اتنا تیز کولیفائیڈ نہیں ہوتا جتنا وہ پانچ سال کا بچہ ہو چکا ہوتا ہے اب پانچ سال کی بچے کی تربیت کیسے یہودی کرتے ہیں اس بات کو زرہ خور سے سنیے گا سب سے پہلے تو اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم دنیا کی بہترین قوم ہو کیا وہ بہترین قوم ہیں یہ زرہ سوال چھوڑیے گا اپنے ہاں پھر اس کو دوسرا کنسپ جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم نے تقریباً تین لاکھ لوگوں پہ حکمرانی کرنی ہے نازیز بکار تین لاکھ لوگ یعنی کہ تین لاکھ سے مراجی ہے کہ کیا وہ اپنے ملک پہ حکمرانی کرانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو بیس بندے کافی ہیں کیونکہ ساٹھ لاکھ کا ملک ہے جی نہیں وہ یہ کنسپ کے ساتھ اپنے بچے کو بڑا کرتے ہیں پانچ سال کے بچے کو کہ تم دنیا کی حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہو وہ اپنے آپ کو ڈائی ورڈ کرتے ہیں کہ ساٹھ لاکھ جو ہمارے لوگ ہیں یہ سارے اگر دنیا کے اوپر حکمرانی کریں تو پر بچے کے حصے میں تین لاکھ لوگ آئیں گے یہ پانچ سال کی بچے کی تربیت ہو رہی ہے اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے اوپر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہو اور تمہاری حکمرانی جو ہے وہ پانچ سال سے فقط جو ہے تمہارے اندر وہ گھٹس آ جانے چاہیے حکمرانی والی وہ تیر اندازی وہ تمہارے اندر ایڈوکیشن لیول تمہارے اندر بزنس سکلز تمہارے اندر لوگوں کو ہنڈل کرنے کے سکلز اس قدر تم نے اپنے آپ میں ڈالنے ہیں اپنے آپ میں رکھنے ہیں کہ تم تین لاکھ لوگوں کو لیڈ کر پاؤ ناظرین کار یہ سسلہ جاری ہو ساری رہتا ہے یہ بچہ جب میٹرک تک پہنچتا ہے تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کے لیول کا ہوتا ہے جی ہاں پی ایچ ڈی کے لیول کا کیسے کہ میٹرک کا سبٹیکیٹ لینے کے لیے علم کے حوالے سے وہ ماہر علم ہونا چاہیے یعنی کہ آپ اگر بات کریں گے سائنس کے حوالے سے تو بائیو ٹیکنالوجی کے کسی بھی برانچ کی آپ بات کریں آپ بائیو ٹیکنیشنز کہہ لیں آپ اس کو فیزیولوجی میں کہہ لیں آپ اس کو میٹیریا میڈیکا کہہ لیں آپ کو کوئی نہ کوئی بچہ جب یا اس ملک کے اندر کوئی بچہ جب وہ ایک علم کا ماہر ہو جاتا ہے تو اس کو میٹرک کی ڈیگری دی جاتی ہے جی ہاں یہ سسلہ جاری اثاری رہتا ہے ادھر میں حکومت کی بات کر دوں کہ یہودی حکومت میں ایک سال سے لے کر سترہ سال تک ایڈیوکیشن ٹوٹل فری دی جاتی ہے ان کے ہاں کوئی ایک روپے ٹیکس نہیں ہوتا نوے پرسنٹ جو سکولز ہیں وہ یہودیوں کے اپنے یعنی کہ سرکاری طور پر ہیں دس پرسنٹ فنڈنگ سکول ہیں لیکن وہ دس پرسنٹ بھی ایڈیوکیشن کے حساب سے بلکل سیم ہیں کیونکہ ایک میار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کمپوٹیشن کرنے کے لیے اس وجہ سے ان دس پرسنٹ کو نئی انیوینشنز کے لیے نئی ترغیب دلانے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے اب یہ ساٹھ لاکھ لوگ دنیا پر حکومرانی کیسے کر رہے ہیں یہ بھی کہیں نہیں کہیں ہمارے دل دماغ میں سوال ضرور آتا ہے تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ ساٹھ لاکھ لوگ پوری دنیا میں حکومرانی کیسے کر رہے ہیں ہم نے بہت بڑے 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 برینڈز کے نام سن رکھے ہیں میں آج آپ کو ان برینڈز کو منشن بھی کروں گا میک ڈونلز کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے عزیز بکار وہ کس کا ہے جی ہاں وہ یہی یہودی کمپنی کا ہے آپ نے کوکوکولا کا نام سن رکھا ہے ہم لوگ سارے پیتے ہیں اور اس کی ایک ایسی ترغیب اس کی طرف بعد میں آؤں گا کے چین بنا دی جاتی ہیں کہ وہ ملک کے اندر پروڈوس ہوتی ہے لیکن ان کے قانونوں جو ہیں نا ان کو مد نظر رکھے ان کے نظموں سبت کو مد نظر رکھے کین ان کا نام کس نے نہیں سن رکھا کین ان ایک بہت بڑا برینڈ ہے اس کے علاوہ مختلف ایسے شوز کے برینڈ ہیں مختلف ایسے ٹائز کے برینڈ ہیں مختلف ایسے جیکٹس کے برینڈ ہیں مختلف ایسے فونز کے برینڈ ہیں جو سارے بلونگ کرتے ہیں اس یہودی ملک کے اوپر ان کا نیو جورک کے اندر ایک چھوٹا سا کیمیونٹی سینٹر ہے جس کے اندر کوئی بچہ آکے ایک امتحان پاس کرے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے جتنا بھی لون اپلائی کرے گا وہ اس کو فری لون دیں گے یعنی کہ اس کے لیے صرف ایک بات ضروری ہے کہ اس کا یہودی ہونا یعنی کہ اس ملک کا ہونا ضروری ہے آج مسلمان دوسرے مسلمان کو سود دیتا ہے اس کی ماں کا اپریشن ہو اس نے کوئی دکان بنانی ہو کرسٹرکشن کرنی ہو لیکن وہ اس کو سود دیتا ہے لیکن یہ جو سود کا عمل ہے یہ ان کے حال ضرور لاغو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو یعنی اپنی جہودی بھائی کو یہ لون نہیں دیتے یہ سود پہ پیسہ نہیں دیتے وہ سود پہ پیسہ کن کو دیتے ہیں وہ واحد ملک ہے جو آئی ایم ایف کو کرزہ دیتا ہے اور آئی ایم ایف کرزہ ہمیں دیتا ہے اور آج آپ آئی ایم ایف کی شرائط پڑھ لیں اگر میں یہ کہوں کہ انٹریکلی آئی ایم ایف بھی اسی ملک گھٹیا ملک اسرائیل کا ہے تو بات غلط نہ ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ یہ جہودی لوبی کا حصہ ہے آئی ایم ایف تو بات غلط نہ ہوگی نا حضرت مکر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس برینڈ سے نکلتے ہیں اور ان برینڈوں کے علاوہ جو یقیناً آپ کی سکرین کو پرستے ہیں ہم جتنے بھی برینڈ ناظر آ رہے ہیں آئی بھی ایم ہالی وڈ کی بات ہم کریں کیوں نہ کہ ہالی وڈ کی جتنے بھی موویز ہیں جو وہ جتنا بھی بزنس کرتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کراکری کی گروسری کی پھر ہم بات کرتے ہیں مختلف قسم کی میڈیا چینلز کی جی ہاں بالکل آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے میڈیسن اتنے بڑی بڑی میڈیسن جو ہم استعمال کر رہے ہیں جو پورے ملکوں کے اندر کھیپت کے طور پر آتی ہیں اور کروڑوں نہیں اربوں ڈالر تک ان کو ہم مگوا کے جو پیسے میں اضافہ کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے ایکاؤنٹ میں کر رہے ہیں یہ وہ قوم تھی ناظرین بکار تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب ہٹلر نے 1876 کے اندر ان لوگوں کو مارنا شروع کیا تھا تو ہٹلر نے چند لوگ قید بھی رکھے تھے اور آپ کو یقینہ نگر میں بتاؤں تو ایک سو کچھ سال پہلے یہ قوم کے چند لوگ زندہ تھے اور وہ سارے لوگ قیدی تھے لیکن قیدی جب ازاد کیا گیا اور اس قوم نے اپنے ہاں کس طرح ایک ترغیب لائی آپ صرف بچے کی تربیت کے حوالے سے بات میں آج کر رہا ہوں تو یہ تقینہ ٹاپک بہت لمبا ہو چکا ہے اب میں چلتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کی مشکی تربیتیں کہتے کرتے ہیں جسمانی تربیتیں کیسے کرتے ہیں اس حوالے سے ان کے ہاں بہت کچھ جو ہے وہ بین ہے جیسے کہ سگرٹ جتنے بھی مین برینڈ ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہیں جس میں اگر میں منچن بھی کرنا چاہوں تو ٹینڈر کی ہم بات کریں لائف سٹائل کی بات کریں یا جتنے بڑے بڑے سگرٹ جتنے بھی برینڈ ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہیں لیکن یہودی ملک کے اندر سگرٹ پینا آپ کو جائز نہیں ہے جو ملک سب سے زیادہ سگرٹ بنا رہا ہے وہ صرف میرے اور آپ کے لئے بنا رہا ہے وہ صرف بنا رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سستہ کر کے ان ملکوں کے اندر پھینک دو تاکہ اس کی نوجوان نسل شیشے کی عادی ہو جائے اس کی نوجوان نسل آئیس کی عادی ہو جائے اس کی نوجوان نسل جو ہے وہ سگرٹوں کی عادی ہو جائے اور یہ لوگ فقط خود جو ہے وہ سگرٹ یا ان چیزوں کے نشے میں مبتلا نہیں ہوتے جی ہاں اس پورے ملک کے اندر نشہ بین ہیں اور صرف ایک سموکنگ ایریا جو ہر گھر کے اندر جی ہاں ہر گھر کے اندر ان کے کامرین کے مطابق ہونا ضروری ہے ہر مال کے اندر ہونا ضروری ہے وہاں پہ سموکنگ ایریا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ تو سگرٹ بین ہے تو سموکنگ ایریا کیوں بنایا گیا ہے وہ سموکنگ ایریا میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے جو ملک دوسرے ممالک سے لوگ جاتے ہیں ان کی سگرٹ کی اس لچت کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے اس جو نشے کو ہے برقرار رکھنے کے لیے ان کو سموکنگ ایریا کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اب تھوڑا سا دھر آگے چلیے گا کہ اس کے اندر سگرٹ کے برینڈز کے علاوہ مختلف اور ایسے جو ہیں وہ ترغیب ہیں جو مسلمانوں کو تو بیسیکلی تباہ و برباد کر رہے ہیں پوری دنیا عالم کو تو تباہ و برباد کر رہے ہیں لیکن اس ملک کے لیے بہت زیادہ وہ افادیت کا اور فائدے کا باعث بنتے ہیں نظیر سبکارو کچھ چیزیں میں مینچن کرتا چلوں وہاں پہ میں اس کھٹیا ملک کو کہیں بھی کسی بھی ریٹنگ میں ایڈمائر نہیں کرتا لیکن ہمیں کیا یہ اصول اپنانے نہیں چاہیے کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کا حکم ہے جو سود کے نظام کو برقرار رکھتا ہے تو کیا ہمیں سودوی نظام کو اس طرح کیری کرنا چاہیے جس طرح ہم پراؤلی کیری کرتے ہیں کیا ہمیں اپنے بچوں کی ترغیب بھی اس طرح نہیں دلانی چاہیے جس طرح یہ دلاتے ہیں کیا ہم ان کو ٹوم این جہری دکھاتے رہیں گے کیا ہم اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ بچہ ہمارا چلنے کے قابل ہو گیا کیا ہم اس بات پر خوش ہوتے رہیں گے کہ وہ آج دو گالیاں اس نے نکالنی آج کسی کو تھپڑ مار کے گھر آ گیا یا آج اس نے کچھ ایسا کر لیا ہم کب وہ نئی انوینسنز کی بات کریں گے ہم کب بات کریں گے یہ جو پورا حجوم ہے پچیس کروڑ کا یہ جو ملک ہے یہ جو حجوم در حجوم ہے جس کا خطہ سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے یہ اتنے بڑے خطے والا جو ملک ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے اناموں سے مالا مال ہے لیکن اس کے ہاں کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ بچے کو یہ پڑھا کے اس روش میں ڈالا جائے کہ وہ آ کے ملک پاکستان کی خدمت کر سکے اگر میں اس ٹاپک کی طرف بڑھتا رہوں تو شاید مسٹر سیفن کے ایک باپ کو میں مکمل نہ کر پاؤں اور وہ تھا دبان بیوی ایک پیدا ہونے والا بچہ ایک پیدا ہونے والے بچے کے ہاں اگر اتنی میند کی جاتی ہے اور فقط تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ قابل لوگ جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں امریکہ ہو کینیڈا ہو آسٹریا ہو نیوزی لینڈ ہو بہارت ہو چین ہو ہر ملک کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی ذریعے اس کے ایک تعلقات ایک مجھ سے تعلقات اچھے ہوں اور وہ ہے یہ یہودیوں کا ملک اسرائیل نازی بکار ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی ترقی کو اوپر لیکن کیا ہم صرف لانتے ہی بھیجتے نہیں گے ہم کسی ترقی کی زون میں کھڑے ہوں گے ایک ملک پاکستان جو ہر معاملے میں سیکڑوں پاچ کر چکا ہے ترقی کے معاملے میں جب ہم اس کو منشن کریں گے تو سو کے بعد ریٹنگ آئے گی قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے تو سو کے بعد ریٹنگ آئے گی قانون کے اوپر عمل درامت کی بات کریں گے تو سو کے بعد ریٹنگ آئے گی کیا ہمارا ملک ایسا نہ تھا قریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو کیا بھائی بھائی کا درد رکھے گا تو یہ قانون ترقی نہیں کر سکتی آج کچھ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لئے اس ویڈیو کے لئے اس میسیج کے بعد کہ سوچئے گا کیا ہمارا حق فقط بچے پیدا کرنا ہے کیا ہمارا حق فقط آنا کھانا اور مر جانا ہے کیا آپ نے کبھی خود کسی نئی انونشنز کی بات کی کیا آپ نے بچوں کو ترقیب دلانے کے لیے یہ کبھی کئی نئی انونشنز کی نئی ایجادات کی بات کی کیا آپ نے کبھی بطور مسلمان اس بات کو سوچا کہ میرا حق کیا بنتا ہے کیا آپ نے بطور پاکستانی اپنے کبھی فرائز کو جانا کہ آپ کا حق کیا بنتا ہے کیا آپ نے کبھی اس بات کو سمجھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے اس میں آپ کا حق کیا بنتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کتنے مسلمانوں کے لیے یا کتنے پاکستانوں کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کتنے مسلمانوں کی زندگی بدل سکتے ہیں لہٰذا نوبل پرائز پوری دنیا میں تین مسلمانوں کے پاس ہیں اور نوبل پرائز اگر میں فقط ایک یہودی ملک کی بات کروں جس کا نام اسرائیل ہے تو تقریباً تین سو سے زیادہ ان کے پاس ہیں صرف انہوں نے ففٹی فور بائیوں میں لیے ہوئے ہیں کمیسٹری میں ان کے پاس سترہ ہیں فیزک میں ان کے پاس فورٹی تری ہیں کیا ہم یہی رونا روتے نہیں ہوں کہ یہ ہمارے ہاں تو سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ نوبل پرائز جی دیئے ہی یہودوں نسارہ کو جاتا ہے یہ یہودیوں اور کرسینس کو دیا جاتا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو آپ نے انوینسز آخری کوئی سو سال اٹھائیں تو مسلمانوں نے ترقی کے حوالے سے کیا کیا ہے شرابیں پیئیں بڑے بڑے مجروں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بنیں بڑے بڑے کونسیٹس کرائے ہیں انہوں نے اگر ہم دنیا کی ترقیب کی بات کریں ایٹموسپیر کی بات کریں میڈیکل کی بات کریں میڈیا کی بات کریں تو ہم نے ترقی کا زمراہ رکھا کہاں پہ یہ دنیا کی سب جیزیں جس میں آج ہم پراؤڈی کہتے ہیں کہ ہم انسٹر استعمال کرتے ہیں فیس بک استعمال کرتے ہیں ٹویٹر ہنڈل کا جو ہے وہ بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں اس میں کہیں بھی کسی مسلمان کا ایک مجھے نام بتا دیں کہ اس نے آکے کھڑا ہو کر ترقی کا راہ زامن بناو ون پوئنٹ تھی دنیا کی ایک تہائی حصہ مسلمانوں کا ہے ففٹی سیون ملک جو ہیں ستاون ملک جو ہے فقط اسلامی ہیں اسلامی جمہوریہ ہیں تو کیا ہم ان میں سے کس تنی ترقیب کو ہم کیری کی ہوئے ہیں ذرا سوچئے گا ظہور ان سوالوں کے اوپر اور قرآن مجید پرکان حمید برحان رشید مرشاد ہے کیا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ کام تو ہم فرشتوں سے لے سکتے تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ سیکھو سمجھو کیا سیکھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے کیا پڑھنا ہے کریم آقا نے کیوں فرمایا کہ گوڑ سے لے کر گوڑ سے تعلیم حاصل کرو چائنیز ایک کہاوت ہے اور اس کہاوت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ چائنہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ایڈوکیشن is the only weapon to change the world صرف ایک اتحار ہے تعلیم جس میں آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں اور آج بے شک اسرائیل اور چائنہ ایک جیسے ہی ہیں دونوں اسلامی ملک نہیں ہیں لیکن ان کے قانون کیا ہیں صبح جلتی اٹھنا انصاف کا نظام کرنا اپنے بچوں کو امپاور کرنا امانتداری کے ساتھ ان کی تربیت کرنا اپنی ماں کو بیٹیوں کو حقوق دینا اور مختلف ایسی چیز جس میں سچائی ہو اس کا استعمال کرنا اور یہ قومیں کھڑی ہوگی ہیں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قریم آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اگر ہم سنتوں پر عمل کرنے والے اور فرمانِ عالی شاہن پر عمل کرنے والے قرآنِ مجید کے ماننے والے بن گئے تو یقیناً یہ قوم کیا ہم تو اس سے بھی بے شک عظمت اور عظیم و شان قوم بن سکتے ہیں اماد بھئی آپ کے لیے میں سوال کیا سیکھنا چاہیئے ہمیں آپ نے سنا ہوگا میں نے جو پڑھا کو اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے نبی ہمیں بتا گئے ہیں ان سے اوپر تو ہمارا آئیڈیل ہونے نہیں چاہیے وہ ہی ہمارے آئیڈیل ہیں اور ہر طرح سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کر دی ہے ہر طریقہ انہوں نے بتا دیا زندگی آپ نے گزارنی کیسے زندگی میں آپ نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا نہیں سیکھیں گے آپ خالی دین کو لے کر چلیں گے آپ نے دین بھی لے کر چلنا ہے اور آپ نے دنیا میں سیکھنا بھی ہے ہماری اٹھیجوں کو اڈاپ کر چکی ہیں تب ہی وہ اتنا آگے نکل گئے اور ہم ایک دور تھا کہ مسلمان کو سکھاتے تھے ہم زلیل اخوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہم تارے کے قرآن ہو کر زلیل اخوار ہو رہے ہیں اور جن کا کچھ اس میں عمل تھا ابھی نہیں میسیج کیا لے ہم اپنی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو ایک امپاور کرنے کے لیے خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے خواتین کا کردار اور ان کے گھر میں ہی شروع ہو جاتا ہے جب وہ ایک ماں بنتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت جس طرح وہ کرتی ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے اور تربیت صرف بیٹیوں سے لنک کی جاتی ہے جبکہ بیٹوں کو بھی تربیت کی اتنی ہی ریکوائیٹمنٹ میرے حساب سے بیٹوں کو زیادہ ریکوائیٹمنٹ اب جو حالات ہو رہے ہیں اس حساب سے بیٹوں کو بھی بیٹے کو آپ ترگیب دلائیں تو ہمارے ہاں تو ایک کنسپٹ ہے کہ نوکر 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 یعنی نوکری آپ اگر اچھے بزنسمن بن جائیں جس ملک کی آج میں بات کر رہا تھا وہاں پہ 3% نوکری کرنے والوں 97% لوگ بزنس کرتے ہیں اور بزنس کیوں کرتے ہیں کہ بزنس کر کے وہ باہر کے لوگوں کو نوکریوں دے رہے ہیں آپ لوگ کنسپٹ تو لے کے چلیں کہ آپ نے 10 لاکھ لوگوں کی نوکری کے لیے کوشش کرنی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں گے اٹھلیس دس کے تو آپ ہو جائیں گے آپ خود کفیل ہوگے تو بیٹوں کی جو تربیہ تھا وہ سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی ہے بزنس کی طرف بیٹوں کا روجان یا لڑکوں کا روجان جانا چاہئے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انوارمنٹ کس کسند ہے میں یہ بھی بات نہیں مہتا ساری چیزیں اچھی ہوں تب ہی ہم کھیل پائیں گے آپ کے ہاں کچھ ڈسکوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے اور میرے ایک خیال میں اماد بھئی سپورٹس مین جو ہے وہ برے الات میں زیادہ اچھا کھیلتا ہے اپنے آپ کو منوانا چاہیے وہ برے الات میں زیادہ اچھا اس کو گرونڈ مل جائے اچھا سب کچھ اچھا مل جائے میں کہتا ہوں کہ سپورٹس مین یا اچھا بزنس مین وہ تب ہی پیدا ہوتا ہے جب ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں جب وہ اپنے زون میں نہیں کھیل پاتا جب اس کو لون لینا پڑتا ہے یا اللہ نہ کرے ڈیسیبل جو تھا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈسکوالٹی ہوتی ہے محمد علی کے ہم بات کرتے ہیں محمد علی بوکسر کی تو ان کے ہاں کتنی ڈسکوالٹی تھی ایک ٹانگ چھوٹی تھی اب ایک ٹانگ چھوٹی والا دنیا نے آج تک کچھ ایسا بوکسر نہیں پیدا کیا ہم سچنٹرڈول کر کی بات کرتے ہیں ہم نے اور کتنے لوگوں کی بات کریں تو ڈسکوالٹیز میں نہیں ہوتی دیکھیں اب اگر آپ بوڈی فیزیکل فیچرز کو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو لینگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ تو بہت وہ کرتا ہے اب آپ اگر بزنس کی بات کریں تو بزنس کے لیے جب بھی آپ پارٹنرشپ میں جاتے ہیں تو آپ کو شورٹی دلوانے کے لیے ایک تھرڈ پرسن ہونا چاہیے انوارمنٹ یا اب جب باہر کے انویسٹرز آئیں گے وہ آپ کے بزنس انویسٹ کریں گے آپ کے ملک میں سرمایہ آئے گا آپ کے لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے تب ہی بزنس سٹارٹ ہوگا بزنس تو ہم وداوٹ سرمایہ تو آپ سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے تو چاہے وہ آپ چھوٹا سا جو ہے نا سٹالر بھی لگا لیں تو اس کے سٹال بھی لگانے تو اس کے لیے بھی آپ کو اماؤنٹ چاہیے ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ تب ہی آتی ہے لون کا سسٹم بھی اس طرح نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی بہت میٹر کیلئے ہیں ہمارے جیسے بزنس من جو میڈم کہہ رہی ہیں لیکن میں ہوتا ہوں ہماری قوم رسک بھی لے رہنے جانتے ہیں یہ رسک سے ڈرتے ہیں بزنس میں وہی کامیہ بھی جو رسک لے گا ہمارے بھی سکسیس فو سٹوری تو سارے ہم سننا چاہتے ہیں ہمارے اور کنشپ بھی دیکھیں لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس نے یہ کرنا ہے اس کو زمانے کی پرواہ نہیں رہی اب وہ ایک کسیپٹ ہے ہمارے ہاں ہمارے سماشے کے ہاں کہ تھانا کلچہری میں صرف دو نمبر لوگ جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ انسان فلاپ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے ہاں ڈپریشن میں تو جون جایا جاتا ہے کیونکہ ہماری تربیت ہے یہ تربیت ہماری آج ہم جس چیز کا ذکر کر رہے تھے آپ کی عمر اور میری عمر کتنی ہو چکی ہے ہم ماشاءاللہ دو چار سالوں سے جم بھی ایک دوسرے کو دیکھا ہے ہم جم بھی لگا رہے ہیں ہم اپنے حساب سے ہیلتی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں لیکن آپ نے آج تک تین اندازی کی ہے آپ نے پسٹل پکڑ کے نشانہ لگایا ہے وہ اپنی قوم کو اس لیے تیار کرتے ہیں کہ کل جنگ بھی چھڑ سکتی ہے وہ اپنی قوم کو اس لیے تیار کرتے ہیں کہ وارئیر کا کام ہے لڑنا لیکن بطور شہری اپنے ہر نوجوان کو وہ اپنی خواتین بچیوں کو تیار کرتے ہیں وارئیر کے لیے اور ان کے ہاں میں آپ دوسرے ٹاپک کی طرف اگر جاتا تو وہاں پہ یہ کنسپٹ ہے کہ تیرہ چودہ سال کی لڑکی کو پروپر نشانہ بازی تین اندازی آنی چاہیے اس کو گن پوائنٹ پہ کلاش نے چلا آنا چکاتے ہیں ہمارے ہاں بچی میک اپ کرنا چروع ہو جائے تو ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں آخری کوئیسن میرے پاس بڑا شورٹ سا ٹائم ہے تینوں سے سیم کوئیسن ہوگا ہر حساب جو ہے نا اپنی مرضی سے اس کا جواب دے دیں بطور قوم ہم نے اپنے لوگوں کو امپاور کیسے کرنا ہے یہ ٹھیک ہے روٹی کپڑا اور مکان سے ہم نکلے تو پھر ہم دوبارہ گھس کے اس کے اندر اب مجھے پھر لگتا ہے کہ یہی کنسپٹ دو چار پانچ سا حکومتیں آگے لے کے چلیں گی روٹی کپڑا اور مکان ان کنسپٹ سے ہم باہر کیسے نکلے اپنے لوگوں کو ترغیب کیسے دیں کہ امپاور کیسے کریں کہ وہ لوگوں کی دنیا کی اوپر حکمرانی کے لیے اپنے ملک کو امپاور کرنے کا سوچ سکیں میں ایک ہی چھوٹا سا سنٹینس ہے میں تو کہتا ہوں یہ سنٹینس بڑا میریکل قسم کے چیز ہے اس نے لوگوں کی لائف جنج کر دی ہمارے لوگ ہار بڑی جلدی مان جاتے ہیں تو ایک انگلیش کا سنٹینس ہے it's never too late کہ بھی دیر نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں بگڑا جب جو بھی بندہ یہ ایک بار جاد ہے کہ اشفاق حضور والا لکھتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا ان کے پاس تو اس نے کہا کہ حضور بتائیے گا کہ اصلاح کا بہترین وقت کونسا ہے میں اپنی اصلاح کیسے کر پاؤں اور مجھے کیا معلوم ہوگا کہ یہ بہترین وقت ہے انہوں نے کہا کہ موت ہے اور دس منٹ پہلے تمہیں ایک ذین میں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور تم سوچ لو کہ یار یہ میں نے غلط کیا تھا اور اس کا تم ایڈمائر کر کے صرف دل میں کرو مو سے اقرار بھی نہ کرو تو اس کو بھی وہ انسان جو ہے وہ ایک بندہ نے کرکٹر بنا جاتا ہے نہیں بن سکا ایک ڈاکٹر بنا جاتا ہے نہیں بن سکا لیکن اس نیور ٹو لیٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کوشش کرو ٹرائے کرو اس کا آدھا ہی بن گئے تو وہ بھی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ بننا چاہتے تھے نہیں بن سکے لیکن اس کا آدھا بھی بن گئے تو یہ بھی بہت کم لوگ ہیں دوں گے میں بھی یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ٹرائے ٹرائے اگین کیونکہ اس کی ہمیں بہت دائسی سٹوریز ملی ہی ہے اور پلیز خدارہ جو ہے ایڈوکیشن کو ٹائم دیں ہم جو ہیں ہم فیکٹریز پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ایڈوکیشن جو ہے نا اس کو ڈگریز کے طور پر پروڈیوس کر رہی ہے ہم اچھا انسان پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں ہمارے ایڈوکیشن انسٹوٹیشن میں رکھانے کی طرف جانا چاہیے ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہیے ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں ہمیں عادت ہے اپنی کمفرٹ زون میں رہنے کی اپنے سے شوہ کے سٹارٹ میں کہتا ہے ہم رات کو دو ڈھائی بیرس ہوتے ہیں سب ہمارا مجیورتی آدھا دن تو ادھر ہی ویسٹ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ڈسکس جو ہیں وہ کرنی تھی ہم نے وہ آج ہم ڈسکس نہیں کر سکے صدار خان نیازی صاحب کے شوہ کے اندر کافی جو ہے وہ ہمیں بریکنگ مر رہی ہیں جی پڈی آئی کے الیکشن کے حوالے سے بھی اور کچھ اور ترقیب کے علوالے سے بشرت زندگی انشاءاللہ کل میں آپ سے ڈسکس کروں گا عربی میں ایک کہاوت ہے جی اور اس کہاوت کا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے ایک عربی بیترین بزنسمن سے پوچھا کہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کا راز کیا ہے تو اس نے کہا کہ حاضہ ما شاہ پھر شیفی محلی کہ جو چیز جس جگہ کی ہو اس کو وہاں پہ جا کے رکھ دو تو تم لوگ ترقی کرو گے مطلب اس کا کیا تھا کہ میرٹ کا نظام قائم کریں جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں اور آپ میرٹ پہ بندے لگائیں جنہی کہ آپ کا ایک پول لڑکا اگر شفارش نہیں ہے لیکن وہ قابل ہے تو آپ کو اس کو پولیس کا افیسہ لگانا چاہیے اس کو ایکانومی کے اوپر لگانا چاہیے حاضہ شیفی محلے کی محلے کی اوپر آپ چیز کو رکھ کے تو دیکھیں جب میرٹ کا نظام انصاف کا نظام قائم ہوگا تو یقین اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارا ساتھ دیں گے اس دعا کے ساتھ اس امیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم مربانی فرمائے اور ہمیں بھی اس ملک کے اندر ترقی کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کی تو خیقت ہاں فرمائے مجھے دیدی اعزت بشرت زندگی انشاءاللہ کالا ملکات ہوگی اللہ نگمان